بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو آئیشہ فورسز اکیڈمی لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بل آئیکن فر مور اپ ڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسلام علیکم سٹوننز امید کرتو آپ سارے خیرے سے ہوں گے تو آج ہمارے ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ پاکستان نیوی سیویلین بولینز کنسٹیبل ہے تو اس کے والے سے جتنی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ سوالات ہیں یا آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سیویلین بی این پی کیا ہے ٹیسٹ سی لیبرز کریٹیریا ٹیسٹ پیٹرن اور ویکن سی تو اس کے آلڈی سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن پھر بھی جب نئے سٹونن آتے تو اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں اس لئے میں نے یہ چیزیں منشن کی ہے اور ٹریننگ کتنی ہے ڈیوٹی کیا کرتے ہیں ڈیوٹی جو ہے وہ کتنی کرتے ہیں رینگ کیا ہے یہ تمام کوئسٹن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے کرنی سٹونن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے اپنے نیکسٹ جو کوئسٹن وغیرہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے بعد ایک بائی ایک جو کوئسٹن ہمارے اس کے بریفلی ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ اور کوئسٹن ہے کہ ان کا سکیل کیا ہے چھٹی کتنی ملتی ہے پوسٹنگ کا آتی ہے تنخواہ کتنی ہے ٹریننگ کے دوران چھٹی ملتی ہے اور یونی فارم کونسی ہے جو موسٹل سٹورن یہی پوچھتے ہیں اور اس کے بعد ایک کوئسٹن جو میں آپ لوگ کے ساتھ اور شیئر کروں گا کہ کیا اس سے ہم ٹیکنیکل یا میرین میں چینج ہو سکتے ہیں کہ یہ چیز بہت اہم ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے جو کوئسٹن نمبر ون ہے ہمارا اس کی طرف بڑھتے ہیں دوسروں یہاں پہ ہے کہ سیویلین پی این پی جو ہے وہ کیا ہے پاکستان سوری پاک نیوی پولیس ہے یہ ایک ہوتا ہے نیول پولیس جو پاکستان نیوی کا الگ ہوتا ہے وہ یونی فارم والا ہوتا ہے یہ پی این پی جو ہے پاکستان نیوی پولیس جو ہے یہ الگ ہے نیول پولیس اور نیوی پولیس یہ دونوں الگ الگ ہے یہ سیویلین ہیں وہ یونی فارم والے ہیں تو یہ تو ہو گئی آپ کی سب سے پہلے کہ سیویلین پی این پی جو ہے وہ پاکستان نیوی پولیس ہے ان کی ڈیوٹی وغیرہ کیا ہوتی تمام چیزیں وہ آپ کے ساتھ آگے شیئر کریں گے تو چلیے اپنے نیکسٹ ویسٹن کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پہ ہے کہ ان کے ٹیسٹ سلیبس میں کیا آئے گا جس طرح سے آپ کو پتہ ہے ان کی جو ہے وہ ویکنسیا سٹارٹ ہے تو ہر سٹوڈن یہی پوچھتے سر اس کے ٹیسٹ میں کیا آئے گا دیکھئے جو سٹوڈن اس کے ساتھ ایک الیجیبیلٹی کریٹیریا فارم بھی ہوتا ہے ایڈوٹیزمنٹ کے ساتھ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی ویکنسیا ہے اس کے لئے انٹیلیجنس اور اکیڈمک ٹیسٹ ہوگا تو اس کی اپلائی جو ہے وہ میٹرک بیس پہ ہے تو ان کے ساتھ انٹیلیجنس کے ساتھ ان کا میٹرک سلیبس بھی ہوگا اس میں کون کون سے سبجیکٹ ہوں گے وہ وہاں پہ مینشن نہیں ہے تو اس میں کھوئی بھی سبجیکٹ آ سکتے چاہے جو ہے میٹس کے ہو انگلیش کے ہو فیزکس کے ہو لیکن اس کے جو ٹیسٹ ہوتے وہ اس کمپیر ٹو ٹیکنیکل اور میرین کے بلکل سمپل ہوتے تو اس وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کے ٹیسٹ جو ہے وہ سمپل ہی ہوں گے لیکن اس کا جو سلیبس ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ انٹیلیجنس اور اکیڈمک ہوگا دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو کریٹریہ ہے وہ ایڈوکیشن میٹرک ہونی چاہیے ہائٹ اس کے لئے پانچ فٹ سات انچ ہونی چاہیے آئی سائٹ اس کے لئے سکس بائی سکس ہونی چاہیے اور ایج اس کے لئے اٹارہ سے پچیس سال ایج ہونی چاہیے تو یہ سٹوڈنٹ اس کی تھی کریٹریہ لیکن یہاں پہ آگے بڑھیں گے مزید جو ہمارے ریکویسٹن ہے وہ آپ کے ساتھ ایکسپلین کریں گے لیکن اس سے پہلے کرنلی سٹوڈنٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی لائکن کو لازمی دبائے تھا کہ میرے نہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو برواق مل سکے تو چلیے اپنی نیکس قویسٹن کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹ نیکس بات آجاتی کہ اس کا ٹیسٹ پیٹرن کیسا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پاکستان نیوی کا بھی ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے ٹیسٹ پیٹرن ان کا جو ہے وہ ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس پہ کمپیوٹر پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک سکرین شاٹ جو ایک فوٹو دکھاؤں گا یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے سکرین پہ آپ کی جو ہے وہ قویسٹن آئے گا اور جس میں یہ جو نیچے یہاں پہ کریکٹ آنسر کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے دہرے لگی ہوئے اس میں آپ نے ایک کو چیک کر کے پھر اپنا نیکسٹ کرنا ہوگا نیکسٹ کوسٹن کے لیے نیکسٹ کا بٹن آپ دیکھ رہے ہو دوبارہ پیچھے والے کوسٹن پہ جانے کے لیے پریویس اور سٹاپ کے لیے سٹاپ فینش سٹارٹ اور یہاں پہ انٹیمٹیڈ جو کوسٹن آپ چھوڑ جاتے ہو وہ دوبارہ یہاں سے آپ اوپن کر سکتے ہو انٹیمٹیڈ آپ کو نظر آ رہے اس طرح سے جو ہے وہ ایک سکرین ہوتا ہے اور اس پہ دو ٹیسٹ آپ کے ہوں گے پہلے انٹیلیجنس ہوگا جیسے انٹیلیجنس آپ پاس کروگے پھر نیکسٹ ٹیسٹ آپ کا اوپن ہو جائے گا اگر آپ انٹیلیجنس فیل کرتے ہو تو آپ کا نیکسٹ ٹیسٹ نہیں گے اوپن ہوگا آپ فیل ہو جاتے ہو جب دونوں ٹیسٹ پاس کر لے تو تو اس پہ آپ کو ایک سٹیمپ لگا دیا جاتا ہے کہ مزید جو فرمیلٹی ہوگی جو پراسز ہوگا اس کے لئے ان سٹوڈن کو بلایا جائے گا جو ٹیسٹ میں شاٹ لیس ہوں گے جن کے زیادہ محافظ ہوں گے تو اس طرح سے آپ کے دونوں ٹیسٹ ہوتے ہیں تو آگے جو ہمارے مزید کوئسٹن ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا یہاں پہ اگر ان کی ٹریننگ کی بات کی جائے تو جس طرح سے باقی اپن کی ٹریننگ ہوتی ہے ان کی ٹریننگ ان سے بہت کم ہوتی ہے کچھ ہفتے کم ہوتی ہے اگزیٹ ان کے جو وہ ہفتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے لیکن ان کی جو ٹریننگ و ڈیوریشن ہوتی ہے وہ باقی اور مطلب جو ٹیکنیکل وغیرہ ہے ان سے توڑی کم ہوتی ہے کیونکہ یہ نان ٹیکنیکل میں آتے ہیں اور ان کا جو ڈیوٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ اس حساب سے ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے تو ان کی ان سے لحاظ سے ان کی ٹریننگ کم ہوتی ہے اگزیٹ مجھے اس کے حوالے سے نہیں پتا تو اس کے لئے میں معذرت کروں گا کیونکہ پھر میں خود سے آپ اگر آپ لوگ کو اہمی کوئی نمبر بتا دوں پھر آپ کی ہوتی نہیں ہے تو آپ لوگ پھر کہتے ہو کہ یہ فیک انفرمیشن شیئر کرے گا تو میری کوشش ہوتی ہے جو اگزیٹ انفرمیشن نہیں ہوتی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں ڈیوٹی ان کی کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ان کیا کام ہے سکورٹی دینا یہ گیٹو پہ بیسو پہ اور ایسے کوئی سپیشل سوٹی والی ڈیوٹی ہوتی ہے جس طرح سے میرین والے کرتے ہیں اس طرح سے بالکل سیم وہی ڈیوٹی جو ہے وہ نیول پولیس والے بھی کرتے ہیں تو ڈیوٹی ان کی اس طرح سے ہے نیکس جو ہمارا سوال ہے اس کی طرف بڑھیں گے لیکن کینڈلی سٹوڈر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے بلائکن کو لازمی لبائیے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکس قویسن کی طرف اچھا جو نیکس جو ہمارا قویسن ہے کہ کتنی ڈیوٹی کرتے ہیں جس طرح سے میرین والے مطلب ڈیوٹی کرتے ہیں اس طرح سے ان کی بھی ڈیوٹی ہوتی تو ان کی جو ڈیوٹی کی ڈیوریشن ہوتی ہے وہ تقریباً 6 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے پھر 6 گھنٹے ریسٹ ہوتی ہے پھر اگلے 6 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے 12 گھنٹے ریسٹ ہوتی ہے مزید اس طرح سے کہ مطلب ان کی جو اپنے دیپارٹمنٹ وائز ہوتی ہے جس طرح سے جتنے بندے ہوتے ہیں اس حساب سے یہ ڈیوٹی کرتے ہیں اگر بندے زیادہ ہو تو ان کی ڈیوٹی کم لگتی ہے اگر بندے کم ہو تو پھر ڈیوٹی ابھی زیادہ کرتے ہیں مطلب جو دن کے لحاظ سے ان کی حساب بنتی ہے جس طرح سے ان کے جتنے ان کے بندے ہوتے ہیں اس حساب سے یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں اور اس حساب سے یہ خود کو جو ہے وہ سٹیبل کرتے ہیں تو سیکورٹی والے ڈیوٹی ان کا کام ہے اور ڈیوریشن جو ہے وہ آپ کے سٹرنڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو نیکس جو ہمارا سوال ہے کہ ان کا رینگ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ان کا رینگ جو ہوتا ہے وہ جو باقی پولیس والوں کی طرح ہوتے کہ اے ایس آئی مطلب آسسٹن سب انسپیکٹر ہو گیا اور پولیس کنسٹیبل ہو گیا اور یہ پولیس کنسٹیبل تو یہ آلریڈی ہے اس کے بعد مطلب اے ایس آئی وغیرہ ان کے اور پھر حوالدار وغیرہ ان کے جس طرح سے پولیس سیول پولیس کے جو عام پولیس ہوتے ہیں ان کے رینگ سوتے ہیں اسی طرح سے ان کے بھی وہی رینگ سوتے ہیں اور جو انسگنی ان کے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہی ہوتے ہیں ایک پول والا ہوتا ہے اے سائی دو پول والا جو ہے جو میرے خیال میں ایسا ہی ہوتا ہے سب انسپیکٹر ہوتا ہے اور مزید اس طرح سے آگے ان کے اسی طرح سی رینگ سے سکیل ان کا کیا ہوتا ہے تو سکیل آپ نے ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھا بھی ہوگا کہ ان کا جو سکیل ہوتا ہے وہ فائف سے سٹارٹ ہو جاتا ہے بیسک ان کا جو ہے وہ فائف سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر سیکس سیون ایٹ مزید آکے بڑھتے رہتے اور تقریبا یہ بارہ تیرہ سکیل تک جا پہنچتے ہیں اس میں میں نے ایک کوئیسن اور بھی ڈالا تھا کہ اس سے آپ ٹیکنیکل یا میرین میں چینج ہو سکتے ہو تو اس حوالے سے آگے وہ آپ کے ساتھ ایکسپلین کریں گے تو نیکسٹ اپنے کوئیسن نمبر جو ہمارا نیکسٹ ہے اس کی طرف بڑھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں مانگیں اور وہ آپ کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں لیکن کوشش کر اسٹوڈن کی ویڈیو پوری آج کریں تاکہ آپ کو دوبارہ کسی چیز کی ضرورت پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اچھا نیکسٹ یہ آپ پہ بات آ جاتی ہے کہ ان کو چھٹی کتنی ملتی ہے تو چھٹی کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے اس کا میں آپ لوگوں کو پہلی بتا چکا ہوں کہ وہ سیویلین ہو یا دوسرے ہو یونی فارم والے ان کی ڈیوریشن جو ہے اور چھٹی کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ ایک ہی رولز پہ چلتے ہیں کہ سال میں دو مند جو ہے ان کی چھٹیا ہوتی ہے اس کے بعد ٹین جو ہے وہ کیجول لیو ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی ٹائم آپ کو ضرورت پڑ جائے وہ دس دن جو ہے وہ آپ لے سکتے ہو اس کے بعد جو آپ کو امرجنسی کوئی چھٹی چاہیے آپ خدا نہ خواستہ کوئی امرجنسی ہوگی اللہ نہ کرے تو آپ کو وہ چھٹی مل جاتی ہے ہفتے بیس دن کے لیے مل جاتی ہے اور وہ آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوتی اس دو مند میں اس کے بعد اگر آپ بیمار ہو جاتے اور آپ جو ہے وہ ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دے دیتا ہے ایک مند کی چھٹی دو مند کی چھٹی جتنی بھی لکھتا ہے تو وہ آپ کے اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتی جو دو مند کی چھٹی آپ کی ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے ان کی چھٹیوں کی ڈیوریشن ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے اور پھر اگر آپ کی سٹرنٹ اچھی ہو اور آپ کے پاس بندے زیادہ ہو تو پھر چھٹی کا تو بالکل ایشو نہیں بنتا آپ دو مند سے سال میں زیادہ بھی کٹ لو تو کوئی ایشو نہیں بنتا آخر پھر پھر جو ہے وہ مینٹین کرتے گے اگر آپ نے زیادہ کٹی ہے تو کچھ سرویز زیادہ کرنی پڑے گی اور اگر آپ نے کم کٹی ہے تو آخر میں آپ کو وہ ساری چھٹیا دے دی جاتی ہے تو اس طرح سے وہ حساب برابر کرنے کیلئے ہو جاتا ہے تو اس چھٹی کے حوالے سے تو بالکل پریشان نہ ہو نیکس جو ہمارا قویسٹن ہے اس کی طرف بڑھیں گے جو نیکس بسن ہے کہ پوسٹنگ ان کی کہاتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پہلے سیویلین میں دو قسم کی آتی تھے ایک اسلام آباد کے لئے اور ایک کراچی کے لئے پی این سی اے کے لئے تو مطلب ابھی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ پی این سی اے کراچی کے لئے آئی ہوئی ہے مطلب جو پر کراچی اس دفعہ ایڈوٹائزمنٹ آپ دیکھ لیں صرف کراچی کے لئے آئی ہوئے تو آپ جو ہے وہ پاکستان نیوی میں جسٹ کراچی میں آپ کی پوسٹنگ آئے گی وہ کسی بھی یونٹ میں آ سکتی ہے کافی یونٹس بھی ہے جگہ بھی ہے بیسے بھی ہے اور جو اس آریز ہے جو مطلب جہاں پہ یہ نیوی والے رہتے ہیں این آریز جو ہے آفسر جہاں پہ رکھتے ہیں مطلب ان جگہوں پہ جو ہے یہ سیکیورٹی کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں اور ان کی پوسٹنگ وہاں پہ آ سکتی ہے نیکس جو یہاں پہ بعد آ جاتی ہے کہ تنخواہ ان کی کتنی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹریننگ میں ان کو بیسک پہ ملتی ہے مطلب جو ان کی بیسک تنخواہ ہوتی ہے جسٹ وہ ان کو ٹریننگ میں وہی ملتی ہے ابھی آج کل تقریباً اکیس بائیس ہزار لیکن وہ سات سکیل کے حساب سے فائف سکیل کے حساب سے میں بھی توڑا اور بھی کم ہو لیکن ٹریننگ ختم ہونے کے بعد فائف سکیل پہ ان کو اگر تنخواہ ملے گی تو وہ تیس ہزار سے تقریباً اوپر ہی ہوگی اس طرح سے ان کی تنخواہ بنے گی تو آج کل جو ان کی تنخواہ چل رہی ہے وہ اس طرح سے کچھ قسم کی ہے نیکس جو ہمارا سوال ہے اس کی طرف بڑھیں گے لیکن کرنل اس ٹرور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائکن کو لازمی دبائیے اچھا یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ ٹریننگ کے دوران چھٹی ملتی ہے کہ نہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ ٹریننگ کے دوران کسی کو بھی چھٹی نہیں ملتی چاہے کچھ بھی یہ ہو جائے کچھ بھی نہیں ہو جائے مطلب ٹریننگ کے دوران چھٹی نہیں ملتی کسی بھی ٹریننگ میں چاہے آپ کسی بھی ٹرینڈ میں ہو کسی بھی ادارے میں ہو ٹریننگ کے دوران آپ کو چھٹی نہیں ملتے لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ کی کوئی امرجنسی بن جاتی ہے ایسی امرجنسی گھر میں اللہ نہ کرے فوتگی ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ پر ایش آ جائے تو اس کے لئے آپ کو چھٹی مل جاتی ہے بلکہ آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتے ہیں آپ کو اگر ضرورت پڑ جائے بھائے ائر بھی بیج دیتے ہیں تاکہ اگر آپ جلدی پہنچا اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر سکو یا ایسا کوئی غم آیا ہوا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ آپ پہ جا کے اس مسئلے کو نمٹا سکو تو یہ چیزیں ہیں اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ چھٹی مل جاتی ہے ادر وائس ٹریننگ میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی نیکس جو ہمارا سوال ہے اس کی طرف بڑھیں گے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ان کی یونیفارم کس طرح سے ہوتی ہے اب دیکھیں نیوی کی جو یونیفارم ہے وہ الگے اور ان کی یونیفارم الگے تو یہ چیز یاد رکھیں جس طرح سے آپ لوگوں نے نیوی کی جو خاکی اسوری آرمی کی جو خاکی یونیفارم دیکھی ہے نا بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح سے خاکی یونیفارم ان کی ہوتی ہے لیکن چلیے میں کوشش کرتا ہوں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں دوسروں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پہلے والے میں دیکھ لیں یہ مطلب وہ بغیر اوپر والا جو اپر ہے اس کے بغیر پہنا ہوئے اور یہ باقی دوسرے میں دیکھ لیں اس میں اپر پہنا ہوئے اور دوسرے میں دیکھ لیں وہ ٹریننگ جہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے پاسنگ آٹ والا پریڈ ہے فوٹو ہے ان کی یہ تمام یہ اس طرح سے یونیفارم ہوتا ہے ان کا یہ کیپ وغیر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ان کی یونیفارم وغیرہ ڈیٹیل ہے نیکس جو ہمارا قویسٹن ہے کہ کیا ٹیکنیکل اور میرین سے ہم چینج ہو سکتے تو اس کی طرف بڑھیں گے تو یہاں پہ دیکھ لیں یہ سوال ہے کہ کیا ہم اس سے جو ہے وہ ٹیکنیکل یا میرین میں چینج ہو سکتے تو دیکھیں یہ نیوی آرمی اور ائر فورس تینوں کی پالیسی ہے کہ اگر آپ جس برانچ میں آپ ڈیوٹی کر رہے ہو مطلب سکیل میں اس طرح جس طرح سے اس کا پانچ سکیل ہے تو پانچ سکیل سے جتنے بھی اوپر سکیل ہے اس میں آپ اپلائے کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کا پرسیجر ہے نو سی لینی ہوگی اور اس پہ آپ آگے اپلائے کر ہوگے تو یہاں پہ آپ کا فائیب سکیل ہے میرین کا بھی سیون سکیل ہے اور ٹیکنیکل کا بھی سیون سکیل ہے تو بلکل آپ ٹیکنیکل میں بھی جا سکتے ہو میرین میں بھی جا سکتے ہو اور ائر فورس اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اس سے جا سکتے ہو لیکن اس کا جو پرسیجر ہے وہ ایڈاب کرنا ہوگا اس کے بعد آپ جا سکتے ہو لیکن اگر آپ فائف سکیل میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہو تو اس میں آپ نہیں جا سکتے ہو اور نہ جا سکو گے کیونکہ کیا کہ اس کا سکیل بھی سیم ہوتا ہے تو آپ کو کہے گے کہ دونوں سرکاری نوکری ہے اس کا بھی فائف سکیل سکتے ہو ایڈ نائن جتنے بھی اوپر سکیلیں اس میں جا سکتے ہو تو سٹونٹ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر اچھی لگی اور سمجھ آگئی ہے تو کھینڈلی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائک ان کو لازمی دواہت ہے کہ میری نیانی والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکیں تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ سٹونٹ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ